دینِ حکمت ہے اب ہم چاہے کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا سعودی عرب نے سفید نکالا ایران نے سفید نکالا ترکی نے سفید نکالا ملائشیا نے سفید نکالا انڈولیشیا نے سفید نکالا تیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات میں اس پورے کنٹیکس کی روشنی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس وقت ہم مکی دور نہیں مکی دور سے بھی بتت دور سے اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصا پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں مکی دور میں صحابہ اکرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اپنا طرز زندگی تھا مدنی دور کا اپنا ایک طرز زندگی تھا اس وقت ایف ایٹی ایف کی جو شکنجے کے اندر ہم ستائیس اس کے جو مختلف نکال تھے اس پر سے بڑی مشکل سے ہم چوبیس نکال کو پورا کر کے ہٹے ہیں صرف تین نکال رہ گئے ہیں اس کی اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں ملک دشمن طاقتیں انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی سیاسی جیوگرافیائی طور پر تباہ کرنے کی جائے وہ پوری سازش میں ہیں ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہ کہ ہم یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں یا ان کے سفیر کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی باتیں کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے تحت اسلامی فقہ کے ان قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو ہے ذہن میں سماتی نہیں ہے اس موقع پہ کہ جب ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ سروائیول کے جانا اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں دوسری طرف وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا ایٹیچیوٹ اور رویہ دیکھیں پہلا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر پہلا سربراہ اسلامی یا دوسرا سربراہ طیب اردگان ہے جنہوں نے ان دا فلور آف دا ہاؤس اقوام متحدہ کی جنرل سبلی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کے حوالے سے پوری جنگ لڑی ہے اور آج بھی وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاؤس کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے وہ جو ہے نہ وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگٹیویٹی والی حرکت بات یا عمل اس کو دنیا کے ایک عرب تیس کور مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لائن آرڈر کریئٹ کرنے کی کوشش کریں امان ابن تینیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقی ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا کول ہے اور یہ اسلامی فرمان بھی ہے یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بتر ہے کفر سے بتر ہے اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے پانچ دنوں میں کیا ہوئے آپ مجھے بتائیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھری بکھری تین چار پانچ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے اب ہم چاہے کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا سعودی عرب نے سفید نکالا ایران نے سفید نکالا ترکی نے سفید نکالا ملائشیا نے سفید نکالا انڈولیشیا نے سفید نکالا دنیا کے کسی ملک کا بتائیں ہاں مزمت سب نے کی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جواب کوئی سفید نہیں رکھا ہوا ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جگرافیائی طور پر تین سے چار حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو اکنومی کے لیے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہم موقع فرام کریں گے اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے فاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آج سے پانچ دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام موالک آپ اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کرنے گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں پڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے یہاں وہ چیزوں کو موو کرنا ہے لیکن دوسری طرح جس انداز سے چیزوں کو میٹرلائز کیا گیا آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا پورے ملک کے اندر لائن آرڈر اور فساد فیل ارز کیا گیا ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینیج کیا آواز نہیں آنی بلکل صحیح این پہ راجع صاحب شوقت ترین صاحب پہ کوئی 30 سیکنڈ کیا فیصلہ ہے کیسا لگا آپ کو یہ فیصلہ دیکھئے ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ شوقت ترین ہو یا کچھ افراد دیگر جو ہیں اب خان صاحب جو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا شوقت ترین خود ایک بزنس مین خود ایک بزنس ٹائکون ایک بہت بڑے ادارہ چلا رہا ہے جس کے اوپر بہت سے کوسچن مارکس ہیں پھر شوقت ترین کے نیپ کے ایشوز ہیں ہمیں وہ رنٹل پار جو کہ میں خود ذاتی طور پر کیس عدالت میں لڑ رہا ہوں وہ میرے سامنے ایک اوپن بک کی طرح ہے تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آل دو خان کی نیت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اکانومی میں بہتری آئے اور وہ بہتری ہمیں میکرو نیول پہ تو نظر آئی ہمیں نظر آیا کہ پاکستان جو انسہ ہے اچھا جا رہا ہے لیکن خان اب چاہ رہا ہے کہ میں غریب آدمی کے لیے کچھ کروں عوام کے لیے کچھ کروں اور اسی تک و دھومیں وہ ڈیفرنٹ لوگوں کو ٹرائے کر رہا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ریزلٹس وہ نہیں آتے تو پھر یہ چیزیں آج نہیں جب یہ پانچ سال پورے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی کہ آپ نے چار چار پانچ پانچ وزراء فائنانس منسٹرس چینج کیے یہ چیزیں آپ یہ بڑا ایک سنسٹیو دو سال کا پیریڈ ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے ابھی سنا فیازالچوہان سرنیم سے مجھے جیدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور اس کے ابھی ریسنٹ بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہندووں کو دیتی تھی بات میں تو اس طریقے کا یہ بندہ ہے اور اب یہ بات کر رہا ہے جو فرانس کے مطلب رازدود ہیں ان کو نکالا نہ جائے اس کو لے کر اس نے کچھ بیان دیئے ہیں مطلب پاکستان نے انڈاریکلی سرنڈر کر دیا ہے فرانس کے سامنے اب پاکستان نے اسلام کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے ایک ہائپ کریٹ کی گستا کے رسول کی ایک ہی سجا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اور اب ان کا سرنڈر ہو گیا ہے دوستو یہ سرنڈر ہی بولوں گا میں اس کو آپ جب بولتے ہو کہ ہم اسلام کی بیک بورن ہیں ہم اسلام کی مطلب ساری دنیا میں نیوکلر پاپر ہیں یہ ہے وہ ہے پھلانا ہے ٹھکانا ہے اب یہ اب وہی والا پرانا راگ رانگنے لگے کہ عرب دیسوں نے کیا ملیشیا نے کیا ٹرکی نے کیا اس نے کیا اس نے کیا کسی نے مطلب جو فرانس کے رازدود ہے اس کو بھگایا نکالا تو اب مطلب اس کو کہتے ہیں آپ نے اتنی ہائپ کریئٹ کیوں کی آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ مطلب یہ کر لوگے کرو نا تب ہی تو مجھا آئے گا تب ہی تو آپ اسلام کے اصلی رکھچک کہلاؤگے لیکن اب تو آپ کی پھٹ گئی ہے پھٹ گئی ہے اسلام کو آپ نہیں بچا پائے اسلام کو مطلب آپ جو بتا رہے تھے کہ ہم اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنا سر اپنی جان کا نجرانہ پیس کر دیتے ہیں کرونا جان کا نجرانہ یہ تو چھوڑی سی بات ہے نکالو اس رازدود کو تب مجھا آئے گا گائز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جو ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے اس کا ٹوٹلی میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا پر یہ خبر ہے آ رہے ہیں اب سائد وہ پروٹیسٹر کو پتہ چل گیا کہ VPN نام کا بھی ایک اپلیکیشن ہوتا ہے جس سے مطلب یہ چیزیں دنیا کے سامنے لائے جا سکتے ہیں تو وہ چیزیں آ رہی ہیں انٹرنیٹ کئی جگہ بند ہے لیکن ابھی ابھی کچھ ویڈیو پڑے ہیں وہ ان کو میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا اپروپیٹ ہو جائیں گے میرا چینل بند ہو جائے گا یا ویڈیو بلوک ہو جائے گا کیونکہ اس میں اتنی بری طریقے سے پاکستانی آرمی مار رہی ہے ان لوگوں کو اور ہجاروں سے زیادہ لوگ مار دیے گئے ہیں اس پر یہ کبھی آنے والے سامنے میں ایک ویڈیو آنے والی ہے جس پر پاکستانی کے ایک انکر بتا رہے گی کس طریقے سے پاکستانی آرمی مسلمانوں کو مار رہی ہے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں ضرور لگ اور آپ کو بتا دیں یہ فیضل جوہان بہت مطلب بہت کانٹروورشل بندہ ہے یہ بہت الٹا سیدھا بولتا ہے نون مسلم کو حالانکہ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی آپ کو پتا چل رہے گی یہ بھی نون مسلم تھا پتہ نہیں کونسے پریشر میں اس کے پور وجہوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ڈیفنیٹلی بڑی خراب سچویویشن رہی ہوگی تو اس چکر میں اس کو تو وہ ان کے بارے میں پتا نہیں ہوگا یہ تو پکا مسلمان منتا ہے لیکن اس نے بھی ایسی باتیں کر دی ہیں کہ اب سمجھ میں آگیا کہ یہ اپنی جان کا جناحنا پیس نہیں کر سکتا تو پاکستان میں سچویشن تو خراب ہے گورنمنٹ فرس چکی ہے مجھا تو تب آئے گا جب فرانس کے رازدود کو یہ نکال دیں گے تو اصلی مجھا آئے گا اس دن میں سمجھ جاؤں گا کہ پاکستان کے لوگ صحیح اسلام کے بہت بڑے رکچک ہیں اور یہی اسلام کے اصلی مطلب پاور ہے ہونا چاہیے ایسا بہت مجھا آئے گا گائیز یہ ویڈیو کرتے ہیں پلیس شیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومن باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور دیجئے دنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہن